سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد نوڈ بندی پہ کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا ہے لیکن نوڈ بندی سرکار کو سکار کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کورڈ میں وہ باتیں نہ رکھی گئی ہوں دنیا میں ہمیں بتاؤ کوئی ایک ایسی جگہ جہاں پر بینک میں لائن میں لگ کر کے گروتی ماس کے بیٹا پیدا ہوا ہو بھارت اکلوتا دیش ہے جس میں نوڈ بندی کی گئی اور ایک گروتی ماں جب بینک گئی اپنا پیسہ نکالنے کے لیے نوڈ بدلنے کے لیے تو وہاں بیٹا پیدا ہوا اگر اس کا کوئی جنم دن مناتا ہے تو وہ ہیں سماجوادی لوگ میں تو کہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ اگر سپریم کورڈ نے نوڈ بندی کو ٹھیک مانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اس کھجانچی کو گود لے لیں اور اس کا جنم دن ہر سال منا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیوں کیا ہے سپریم کور مہور کر رہی ہے سپریم کور راول گاندی کہہ رہے کہ راشتی کو چار دارہ کوئی نہیں ہے جبکہ راول گاندی وہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی یاطرہ کے لیے انہیں بدھائی شکامنا ہے اور بھارت جو ہے بیبھن جاتی کا اور ملی جولی سنسکتی کا بھائی چارے کا ہمارا سماج رائے ہم نے ایک دوسرے کو مل کر کے سہیو کر کر کے اس سماج کو ہمیشہ آگے بڑھایا دیکھیں دیکھیں آپ کو کوئی آندولن چلانا پڑے گا اس سبھا کا نام اگر ہم لوگ دھنیواز سبھا نہ کر کے سانڈ بھگاؤ سبھا کرتے تو زیادہ اچھا رہتا یہ سانڈ بھگاؤ کسان بچاؤ کھیتی بچاؤ آندولن کہیں کہیں چھڑنا پڑے گا اور دکھ ہے اس بات کا دکھ ہے اس بات کا کہ لگاتا سانڈ کی ٹکر سے جان جا رہی ہے سانڈ کی ٹکر سے ایکسیڈنٹ ہو رہے اس میں جان جا رہی ہے ابھی میرٹ میں ایک بینک میں کام کرنے والا نوجوان اس کی سانڈ نے ہتیا کر دی چھے گھنٹے جام لگا رہا سرکار نے کوئی مدد نہیں کی اور ابھی تو کیبل ختم نہیں ہوا دوسری ایک ایک اور ماردی ٹکر وہ بھی جان چلی گئی دیکھیں آپ ان منتری جی نے کیا کا وہ بات مت کریے آپ اچھے بدکار ہیں اور آپ کو پردھان منتری کی وہ بات کہنی چاہیے جن سے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ انہ جانور کی سمسیہ ہے انسان